اسلام علیکم میرے چینل والے میرے بھائی میرے بہنے جہاں جہاں تک میری آواز جارے ہیں ان سب کو میری طرح سے اسلام علیکم بہت لمبے عرصے کے بعد کافی ٹائم کے بعد میرا یہ ویڈیو ہے مجھے تو خود بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو جو تھا وہ کب ڈالا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جو ویڈیو بناتا ہوں اس میں میرا کچھ خاص مقصد نہیں ہوتا صرف اتنا ہوتا ہے کہ میں ایک اچھا میسج اچھے چیز اور کسی کے لئے کچھ کر سکتا ہوں تو میں ضرور کرتا ہوں وہ ویڈیو پر لے کر تو ابھی تو سب سے پہلے میرے جتنے بھی مسلمان بھائی مجھے دیکھیں گے سنیں گے ان سب کو میری طرح سے رمضان کا روزہ جو ہیں ان کی بہت بہت مباری کو کسی کو بھی میں رمضان ویشنی کر سکا آپ کو آر ای ڈی میری پہلی کنڈیشن کا تو پتی ہے جو مجھے سوری ایسی ایسی اتھرائٹکس ہوئی ہے میں نے ویڈیو میں بتایا ہوا ہے تو وہ تو ابھی چل رہی تھی تو اس کے بعد ابھی یہ لاس دنوں میں مجھے کرونا ویرس بھی ہو چکا ہے تو پھر بھی میرا کوئی موڈ نہیں تھا کہ میں ویڈیو بناو یا کچھ بھی کرو لیکن اس ٹائم جو انڈیا کے اندر حالات چل رہے ہیں جو انڈیا کے اندر سسٹم چل رہے ہیں جو لوگوں کے اوپر مشکلات آئی ہیں جو مسیبتیں آئی ہیں جو یہاں تک کہ شمشان گاڑ بھی جو ہے لوگ روڈوں پہ جلا رہے ہیں کبریں کام پڑھے گئی ہیں بہت مطلب سسٹم جو ہے وہ اس ٹائم دھرم دھرم ہوا ہے انڈیا کے اندر پوری دنیا کے اندر ہے لیکن ہم سب کے لیے دل سے عزت کرتے ہیں دل سے سب کی عزت کرتے ہیں تو انڈیا لوگ جو ہیں وہ تو آر ایڈی ہمارے دلوں میں بستے ہیں بشک کچھ بھی ہے غلط مسیج ہے جو بھی کہنا جان کرنا یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے لیکن ہم لوگوں کے دل ویسے ہیں ہم لوگوں کا پیار ویسے ہم لوگوں کی چاہت ویسے ہم ایک دوسرے کو ہیلپ کیے بھی نہ رہے نہیں سکتے بولے بھی نہ رہے نہیں سکتے چاہے برا ٹائم ہو چاہے غل ٹائم ہو یا اچھا ٹائم ہو کیسا بھی ہو ہم تو میں نے سوچا کہ میں اسی اس ٹائم کرونا ویرس کے ہی کنڈیشن میں ہوں آج میرا شاہد تہنوہ چودہوہ دین ہے کہ میں خود کو کوریڈور کیا ہوا ہے میں نے گھر کے اندر خود کو بند کیا ہوا ہے اس کی وجہ ہے کہ آپ کو بتائیں کہ ایسی بماریاں یہ مطلب ایک انسان سے دوسرے انسان میں ترانسل ہوتی ہے تو کچھ چیزیں بتاؤں گا کچھ چیزیں بتاؤں گا چلو کسی کا ہی کا بھی فائدہ ہو جاتا تو مجھے تو بہت خوشی ہوگی کہ چلو یار میری جا سے کسی ایک انس زندگی بچ کی یا اس کی وجہ سے کسی اور زندگی بچ کی تو میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی تو یہ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ میرے کرونا ویرس کی جو ریپورٹ ہے پوزیٹیف چل رہے ہیں ڈیڑھ بھی دیکھیں آپ کو پندرہ ڈیڑھ تھی جب مجھے یہ ہوا ہے تو میں نے اس کو ریکوور کیسے کیا میں نے اس کے فیس کیسے کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی ایسی مطلب بات نہیں ہے کہ آپ کی جان نہیں لے گا یہ ہنڈرٹ این ٹین پرسنٹ جو آپ کی جان لے گا لیکن تب لے گا جب آپ کی اندر کا جو سسٹم ہے اندر کا نظام ہے جو خراب ہے یہ زیادہ تر جو اٹائک ہے وہ کرتے ہیں ففٹی پلاس کے لوگوں سے اور بچوں کو مجھے بھی اس نے بہت تکلیف دی بہت اس نے مجھے گرایا میری آپ سے دیکھ سکتے ہیں کتنی ڈون گار دیا اس نے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کھا نہیں سکتا پی نہیں سکتا کچھ پی نہیں گار سکتا تو جو چیزیں میں نے اس کو فیس کرنے کے بعد جن چیزوں سے میں نے اس کو ریکوور کیا وہ چند چیزیں اپنے دوستوں کو بتاؤں گ اور بھی کوشش کروں گا اور بھی جو چیزیں وہ بھی بتاؤں گا لیکن ویڈیو لنبی نہ ہوگی سے میں نے شار چار دو تین چیزیں بتاؤں گا جس کا سب سے ڈون جو جاتا ہے وہ ہے اپسوئجن لیول جو اس تائم اندیا کے اندر سب سے زیادہ تر جو اٹائک وہ او اکسیجن لیول کے اندر چل رہا ہے تو اکسیجن لیول ہے اکسیجن مطلب اس میں گورنمنٹ کی بھی کوئی گلتی نہیں ہے اس میں ڈاکٹروں کی بھی کوئی گلتی نہیں ہے اس میں ڈاکٹر بھی آپ کو جسٹ مقصد ہوتا ہے جو انسان کو زندہ رکھنے کا مقصد ہوتا ہے جو زندگی دینے کا جو سب سے بڑا ورڈ ہے نا وہ ہے ایک دوسرے کی ہلپ ایک دوسرے کی ہلپ کریں اگر کسی کو کرونا وائرس ہے تو یہ نہیں سمجھے درنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگ ڈرے کہ اس کو ہے تو مجھے بھی ہوگا تو میں بھی مار جاؤ گا جب آپ دل میں ایسی کفر والی سوچ رکھو گے نا تو وہ کرونا وائرس کی کسی بھی مر سے ہے کسی بھی وجہ سے آپ مار جاؤ گے اس میں کوئی شاک نہیں ہے تو تو آپ کا سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہے ایک دوسرے کی ہلپ کریں ہلپ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو کرونا وائرس اس کو آپ لوگ اس کا ساتھ دے اس کے اندر ہمت ہے یہ ایسی بماری ہے یہ انسان کی ہمت کو توڑتی ہے انسان کو توڑتی ہے تو انسان خود پا خود زندگی ہی توڑ دیتا ہے زندگی سے ہی ہاتھ کو پیچھے کھا لیتا ہے تو اس میں کرنا کے آپ نے سمپل سی آپ کو پتا ہے کہ یہ تصویر میں اپلوڈ کر رہا ہوں ایک طرف ماس کے اور ایک سیزن مارکس ہے آپ نے کون سا مارکس ہے وہ آپ تک ہے اگر آپ لوگ نارمل ماس ٹیلی نارملی جب بھی باہر نکلتے ہیں یہ یوز کریں گے تو آپ انشاءاللہ کافی ففٹی فیصد آپ ویسی سیف ہیں ففٹی فیصد آپ خود کو سیف کر لیں گے جب آپ کسی سے دوری رکھتے ہیں چار فیٹ کی تو آپ خود کو سیونٹی پرسنٹ ہی کر لیتے ہیں جب آپ گلابز یوز کرتے ہیں تو آپ انڈرڈ پرسنٹ سیف ہیں خود کو سیف کیا ہے ان چیزوں کے وجہ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک سیزن مارکس لگ کے اوپر بھی ہوں گے میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ سے اپیل کروں گا اللہ سے روکیس کروں گا روزے دار مطلب بیمار بندہ جوتا ہے اس کی دعا ذرا جلدی قبول ہوتی ہے حتی میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر یہ عذاب جو ہے یہ کام کرے اور اس کو آپ ایسوز بیس کو ضرور فالو کریں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں تو انسان خود بخود زندہ ہو جائے گا ماس یوز کریں اس کے بعد سب سے جو ضروری چیز ہے اکسیجن کے لیے ا سب سے بیسٹ جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ ہے یکھنی چاہے آپ مرگی کی یکھنی پیو دیسے مرگی کی پیو چھوٹے گوش کی یکھنی بنا کے پیو سبزیوں کی یکھنی بنا کے پیو کسی بھی چیز کی یکھنی آپ فریج میں بنا کے لکھ لیں دس بارہ دن کی دو دن کی چار دن کی تھوڑی سی نکالی گرم کی پی لی اس کے بعد اس کے بعد جو ضروری چیز ہے وہ ہے باپ لینا پانی کو گرم کریں اس کی باپ لے زیدہ سے زیدہ باپ لے آپ نے وائرس ایک ناغ اور گلے کے اندر ہوتا ہے اس کو لے کے جانا ہے آپ نے اپنی باڈی کے اندر جو پھر آپ نکلے گا باہر آپ کا بلگم جو ہے وہ جتنا آپ خارج کر سکتے ہیں اس کو خارج کریں اس ہی میری وائرس ہوتا ہے اور کوشش کریں کہ کعوہ مابنا باپ اس کے بعد یخنی یہ تین چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو زندہ رکھیں گی اور جو آپ کو باڈی کو پاور چاہیے باڈی کو حیمت چاہیے کیونکہ حیمت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو اس کے لئے آپ خجوریں جو ہے ڈیل ہی دو تین خجوریں جو ہیں وہ کھائیں جس کے لئے سے آپ کی باڈی میں طاقت رہے گی حیمت رہے گی اس کے بعد ویٹامین آپ کو پتی ہیں جو بھی آپ کو بیسٹ ویٹامین آپ کے انڈیا سے ملتی ہیں آپ وہ پانی میں ڈالیں بیئیں جتنا آپ خود کو فٹ رکھیں گے تو آپ کو کرونا ویرس جو ہے کچھ نہیں کیے گا شروع کے سات آٹھ دن بہت مشکل ہے کرونا ویرس کے نکالنے کے وہ آپ نکال لو تو آپ کو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو ایک دوسرے کی حیمت کریں ایک دوسرے کا ساتھ دیں جتنا ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو میرے خیال میں جتنی جانے جا رہی ہے اس سے آدھا حصہ بھی نہیں جائے گی یہ گارنٹی ہے میری بس سبی کے لئے ویڈیو کو بند کرتا ہوں میرے سارے بھائیوں کو سارے ب کی جگہ جن کا کوئی بھی حیال نہیں رکھتا ان کا بہت سارا حیال کی جگہ بائی بائی اللہ حافظ